سنجھے کمار ہے میں بی اے سیکنڈر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے کہ آپ خدا میں منتے ہیں میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑھوں سے ہی ایک برامن نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں منتا ہے وہ خدا میں نہیں منتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا ماشاءاللہ میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے ہی میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں ماشاءاللہ بیضہ آپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو بھرامن نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے پوری تقریر تقریباً دو ہنٹے کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انک خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں؟ کیونکہ عام انسان اند وشواس کر رہے اس کے والد کرشنے تو وہ بھی کرشنے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا بھاق کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے برحمد نے قرآن سائنس کے اوچھا ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سانزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیلیکسیز ہوئے پھر سٹاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا ہو کہیں گا کہ مجھے چالی سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے سورے انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں اولم یرل لزین کفرو کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ نہیں جانتے انہ سماواتی وال اردہ کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازت کر فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ارگمت کرو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے پلٹ ہے ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے سورے نازیات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض باد ازالی کا دہا ہا ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتلمرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بلکل جیوسفیریکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے ارگمت کرو دوسرا سوال یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دوسرے سال پہلے تین سو سال پہلے کہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں سورے فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ایک سرپ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چھپ ہو جائیں گے آرگمت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے دی ریز جو ہے الٹرا والیٹ ریز اگر یہ آسمان نہیں ہوں گا تو اس سے انسان مر جائیں گے جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے یہ قرآن میں جس میں چودہ سو سال پہلے کون لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہیں گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے ووٹر سائیکل کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بہالی جی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹ پودے کی بھی جنس ہے مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہوا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریق سے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جس سے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ خلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قُل ہو اللہ عاد قَوْكَ اللَّا ایک ہے تو قرآن مجید دب سائن سے نئے ٹکرات ہے سب کچھ سہی ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑھیں گا قلو اللہ و خدا ایک ہے اگر وہ بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کی اپنیشت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سوطہ سکتر اپنیشت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سیکسیج جنیتانا چاہ دیپا اس عشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچا ہے یہی پیغام دیا گیا ہے سوطہ سکتر اپنیشت میں چیپٹر نمبر چار ورس نمبر نائنٹین اور یجوروید چیپٹر نمبر تھریٹو ورس نمبر تین میں نتر سرپتی میں آستی اس عشور اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرامن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے ریگوید یجوروید اپنیشت اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر ریگوید میں لکھا ہے وولیم نمبر ایک ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ست وپرہ بہودہ ودانتے ستھ ایک ہے حقیقت ایک ہے ایشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل عزازت ہے نام اچھا ہونا چاہے بہتی ہونا چاہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آتنم ایک سودہ لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ